الحمدللہ المبدئی المعید الغنی الحمید زلف الواسع والعقاب الشدید والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفی المزنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدہ والدین الحق یا رسلہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ لَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ دُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بِبَرَكَتِ إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی زبان خاموش نہ رہے محببہ سے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین كلهم رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیمی منزه شریک في محاسده فجوهر الحسن فيه غیر منقصبی ثم الرضا نبی بکر وعن مرا وانالی وعن اسمان زل کرمی مولا يسل وسلب دائما سرمدا على حبیبك خیر الخلق كلهمی نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی بھول حسینی ہے محکنا تیرا راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا مزرع چشت بخارا او عراق اجمیر کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اللہ کی حمد و سنا نبی محترم نبی معظم صل اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریف کے لیے ہے آج بھی حمد اللہ تعالی اس مزید شریف میں ملاد مصطفیٰ اور گیاروی شریف کے حوالے سے جو درس قرآن کی بزم منقب کی گئی میں مزید شریف کی امام صاحب اور جملہ نمازی حضرات اور جتنے جید علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں بالخصوص مستقبل میرے بھائی حضرت قبلہ شبیر ابو طالب صاحب اور تمام رفقاء اور تمام ورفیقان ملت کو سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے دوست و بزرگو اولیاء اکرام سے محبت اور تعلق اور خدمات پر ابھی حضرت نے ایک مختصر اور جامع کلام کیا قرآن مجید فرقان حمید نے کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہم ہدایت کے لیے سب سے پہلے اللہ کے کلام قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید ہدایت کا جامع ہے اور مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ کسی بھی محبت اور کسی بھی نفرت کسی سے تعلق اور کسی سے بیگانگی کی سمجھ اور معرفت اور پہچان انہیں اللہ سے پتا چلے گی اس لئے کہ مومن وہ ہے جو محبت بھی اللہ کے لئے کرتا ہے دشمنی بھی اللہ کے لئے کرتا ہے دوستی بھی اللہ کے لئے کرتا ہے نفرت بھی اللہ کے لئے کرتا ہے یہ ایمان کا معار ہے ظاہر سی بات ہے جس تنظیم یہ تحریک سے آپ وابستہ ہوں تو آپ کے قائد اور لیڈر کا دشمن آپ کا دوست بن جائے اور اس کا دوست آپ کا دشمن بن جائے تو یہ وفاداری تو نہیں ہوتی وفاداری تو وہ ہوتی ہے کہ جس کی عزت اور جس سے محبت آپ کا قائد کرے اس کی محبت اور اس کی عزت آپ کرے اور جس سے وہ نفرت کرے اس سے آپ نفرت کرے تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارا خالق و مالک ہے تو یہ مسلمانوں پر ایمان کا لازمہ ہے ایمان کے تقاضے کے تحت کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے مومنین ان سے محبت کرتے ہیں اور جن کو اللہ پسند نہیں کرتا مومنین ان کو پسند نہیں کرتے یہ ایمان کا تقاضہ ہے اب آج کا جو موضوع آپ نے غوث عاظم کے حوالے سے رکھا ہے گیاروی شریف کے حوالے سے مختصر وقت میں قرآن کریم سے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے میں ایک عظیم شخصیت کا ایک حوالہ پیش کر کے پھر اس کی دلیل قرآن مدید سے میرے دوستوں نوجوانوں بزرگوں آپ تک پہنچانا چاہوں گا شیخ الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا اور ایسی مجالس منعقد کرنا اس سے ہمارا فائدہ کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اولیاء کا ذکر صالحین کا ذکر انبیاء کا ذکر جنود من جند اللہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کے لشکروں میں سے وہ لشکر ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور شیطان سے اس کو دور کر دیتا ہے اور یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں دیکھئے کائنات میں سب سے کامل شخصیت میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء ہرے گمبت میں آرام فرمانے والے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور حضور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری تربیت کی اور اللہ نے مجھے اعلیٰ اخلاق سکھائے کہ میں بندوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت کی بات پہنچاؤں تو حضور وہ ہیں ہمارے نبی پاک وہ ہیں کہ ساری انسانیت اخلاق اور ضابطہ اور تہذیب آپ سے سیکھتی ہے اور آپ اخلاق اور آداب اللہ رب العالمین سے سیکھتے ہیں سمجھ ماری بات آپ کے سمجھ رہے ہیں میری بات کیوں مارس کر رہا ہوں یعنی زندگی کیسے گزارنی کیا اچھا ہے کیا غلط ہے اخلاق کے تمام ضابطے اور ہدایت کے سارے طریقے یہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں اور حضور کہتے ہیں مجھے یہ سارے طریقے میرا رب مجھے سکھاتا ہے اور ان ضابطوں میں کہ حضور سید عالم کی ہمارے نبی پاک کی تربیت جو آپ کے درجے میں اللہ نے کی ہے اس میں تربیت کا ایک حصہ جو قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ حبیب آپ جب دین کا اعلان کریں گے تو کفر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا مکمل مزاہمت کرے گا اور وہ آپ کے راستے کو روکے گا بد اور بدی شر وہ خیر کے راستے کو روکنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت آپ کو فکری مضبوطی ہونی چاہیے آپ کے پاس اگر بظاہر لشکر نہ ہو بظاہر طاقت نہ ہو لیکن آپ دین کے مبلغ ہیں دین کو پہنچانے والے ہیں تو آپ میں ایک جرت ہونی چاہیے اپنے رب سے بھروسہ ہونا چاہیے آپ کے اندر ایک فکری مضبوطی ہونی چاہیے تاکہ اسی فکری مضبوطی اور استقلال پر غالب آپ کے دشمن کا خوف آپ پر غالب نہ ہو اور آپ استقامت کے ساتھ سچ اور حق کو بیان کرتے رہیں تاکہ ایک کے بعد دو دو کے بار دست اور یہ حق کا پورا قافلہ تیار ہو جائے اور باطل اور شر کو پسپائی اور شکست مل جائے اور اللہ کے ہر بندے تک آپ کے ذریعے حق پہنچ جائے لیکن اس کے لیے کیا ہوگا کیونکہ دیکھئے جو نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ دین کا مبلغ ہے ہم کسی جماعت کے تریمان نہیں ہم دین کے تریمان ہیں اگر ہم اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کی بات کو آگے پہنچائے جیسے ایک تنظیم کا کارکن اپنی تنظیم کو بڑا ہوا دینے کے لیے لوگوں کو کنوے کرتا ہے تیار کرتا ہے اسلام اس بات پر مومن کو تیار کرتا ہے کہ جن تک اسلام نہیں پہنچا تو تم کلمہ پڑھ رہے ہو تم اپنے اخلاق اور دلائل کے ساتھ باطل کا رد کرو اور حق اور رب کا پیغام ان کے بندوں ان کے رب کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچاؤ صرف ممبر پر بیٹھے ہوئے لوگ ہی میرے دوستو مبلغ نہیں ہر کلمہ پڑھنے والا دین کا مبلغ ہے کہ وہ نبی اور قرآن سے اخلاق لے اور جس کو پتا نہیں ہے اس تک پہنچائے دین کی خدمت کرے اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا قیامت کے دن رسول کریم نے فرمایا کہ ہر بندے سے پانچ سوالات ہوں گے اس کے بغیر وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا اس سے پوچھا جائے گا تجھے جوانی دی تھی بتا کہاں خرچ کیا کن کاموں نے تُو نے عمر لگائی تُو جے طاقت دی تھی شہرت دی تھی عزت دیا تھا مقام دیا تھا وہ تُو نے کن کاموں میں لگایا بتا مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کو خرچ کہاں کیا یہ بتا علم کتنا حاصل کیا اور علم پر عمل کتنا کیا یہ وہ پانچ سوال ہے جام ترمیزی شریف میں صحیح حدیث ہے رسول کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے جو پہلا سوال کرے گا وہ یہ سوال اللہ اب دیکھ لیجئے میں اور آپ اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں زندگی کیوں ملی ہے اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم اس کو خرچ کہاں کریں ہم اپنی لالش میں مال کسی کا بھی غلط طریقہ ہو یا جائز طریقہ ہو تمیز کیے بغیر مال حضم کر رہے ہیں مال کما رہے ہیں اور کہاں خرچ کرنا یہ پتا نہیں پیدا کس کے لیے ہوئے ہیں استعمال کس کے لیے ہو رہے ہیں جس رب کے لیے پیدا ہوئے نہ اس کی پیچھان نہ نماریفت ہے نہ اس کے نظام کی تمیز ہے اور پھر ہم اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں یہ پانچ سوال داڑی رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی ممبر پر بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا کلمہ جس نے پڑا ہے ہر مومن سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے عمر ملی تھی کہاں خرچ کی جوانی کہاں پر لگائی پیسہ کہاں سے کمایا کہاں پر خرچ کیا اور اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے غفلت سے میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہماری جو سانس بہار جا رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے اس وقت قبرستان جناتوں سے نہیں بھرا ہوا یہ میرے اور آپ کے رشتدار دوست احباب ہی لوگ ہیں تو جو آیا ہے وہ جائے گا تو لہذا اس زندگی کا مقصد جس نے نہیں سمجھا وہ آخرت کا مقصد نہیں سمجھ سکتا لہذا ہمارا سفر تو اس وقت شروع ہو چکا تھا جس وقت اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا وہ روحیں ہمارے باپ کی پشت میں آئیں جب ہمارے پیدا ہونے کا وقت آیا تو ہم اپنی ماں کے پیٹ میں آئے نہ ہم آسمانوں پر رکھے نہ اپنے باپ کی پشت میں رکھ کر رہ گئے بلکہ بدلتے رہے آگے بڑھتے رہے ماں کے رحم میں آئے آگے بڑھتے رہے اسی طرح اس دنیا میں بھی میں نے اور آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے آگے بڑھ جانا ہے یہ سفر چلتا رہے گا وہاں تک کے لیے جب میں اور آپ رب کے سامنے موجود ہو جائیں گے مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے یہ دنیا عالم شہادت ہے اس کی گوائی قبر کے اندر ہوگی کہ تم نے اللہ کا حق کتنا ادا کیا اور اللہ کے کہنے پر کتنا عمل کیا میرے دوست و بزرگو لہذا یہ دروس اور یہ محافل کوئی چھیڑ چھار شرارت کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ کسی سے اجازت لینی لگے اور وہ ہماری تخریر ریکارڈ کرے یہ دین کی باتیں ہیں قرآن کی بات ہیں مسجدوں میں دینی بیان ہوگا اور کیا بیان ہوگا کسی زندگی کا مقصد بیان ہوگا کہ کس لیے ہم پیدا کیا گئے ہیں توجہ ہے آپ کی اس کا تعلق غوث آزم سے کیا ہے پھر آپ اگر مجھ سے سوال کریں آپ نے یہ تمہید باندھی کہ ہم تو دنیا کے اندر آئے تھے ان پانچ سوالوں کی تیاری کے لیے تو اس کا تعلق غوث آزم سے کیا ہے میں کہوں اگر آپ کے ذہن میں سوال آ گیا تو اس کا مطلب آپ دلچسپی لے رہے ہیں اور اپنی صلاح اور رب کی رحمت کو لینے کے لیے تیار ہے یقیناً اس کا تعلق غوث آزم سے ہے صالحین سے جڑے بغیر اس کی تیاری نہیں ہو سکتی اللہ کے محبوب بندوں سے تعلق رکھے بغیر ان پانچ سوالوں میں سے میرے بزرگو ایک سوال کی بھی تیاری نہیں ہو سکتی نیک بننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ والوں سے جڑ جائے اچھوں سے جڑ جائے وہ بھی اچھا ہو جائے گا قرآن میں پوری صورت ہے صورت القحف کتہ ولیوں کے ساتھ چلا تھا اللہ نے اس کو بھی جنتی کر دیا مجھے کسی نے پوچھا کہ جنام مولانا کتہ جنتی کیسے ہوا میں نے کہا دیوانے کتہ جب ان کے ساتھ چلا تو کتہ نہ رہا خدا نے اس کو وہ پاکیزہ بدن دے دیا جو اللہ متقین کو عطا فرماتا ہے وہ اور وہ جنت میں چلا گیا تو کتے کی نجاست جب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر ختم ہو جاتی ہے تو میں اور آپ تو پیدایے شرف المخلوقات ہوئے ہیں صحبت اور گیدرنگ اپنی ٹھیک کرنی ہے میرے دوستوں ہم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کون ہمارا دوست ہے یہ سن لیجی میری بات یہ جو پانچ سوال ہیں انتہائی خطرناک لیکن اس کی تیاری جب ہوگی جب اللہ والوں کے قریب ہوں گے صحبت اثر رکھتی ہے آپ سنتے ہیں نا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے بات مزاق میں بیان کی جاتی ہے لیکن بڑی فقر کی بات ہے یہ بڑی معرفت کی بات ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنی گیدرنگ اور کمپنی اور اپنے ریلیشن اور تعلق کی وجہ سے تردیل ہوتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے آئیے جامعہ ترمیزی شریف ہمارے سچی آقا کا فرمان سنیے رسول اللہ کہتے ہیں صحبت درست رکھو دوست درست رکھو کون بولی ہے دوست انسان اگر اس کو علم نفسیات میں اگر آپ دیکھیں تو انسان فطرتا تقلید پسند ہے نقال ہے جیسا کسی کو کرتا وہاں دیکھتا ہے ویسا کرتا ہے انسان فطرت میں تقلید پسند ہے پیروی کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ زیادہ بیٹھے گا جس کو زیادہ دیکھے گا جس کو زیادہ سنے گا وہی اس کی عادت بن جاتی ہے اس لئے اسلام نے سب سے پہلے یہ درست دیا کہ اپنے دوست اچھے کرو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو کتہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا تو خدا نے اس کی رضالت اور اس کی نجاست کو ختم کر دیا ہم تو انسان پیدا ہوئے ہیں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو خدا ہمیں بھی نیک کر دے گا سن لیجی میرے دوست و بزرگوں ذہنوں کو حاضر رکھئے گا خدا کے باستے آپ دین سننے کے لئے آئیں کوئی پتاخے اور دھماکے کی نیت رکھی تو جہاں جوتا اتارا ادھر چھوڑ دیں آپ اللہ کا گھر ہے یا اللہ کی بات ہوگی یا کوئی طوفان بدتمیزی نہیں ہوگی نہ کوئی دھمال چکڑی ہوگی یہ ساری بات اگر ابھی تک آپ کے ذہن میں تو نکال کر بھینگ دیں آپ بات ہم قرآن کی سن رہے ہیں بولو سبحان کوئی سمجھ رہا ہے کہ نہ جانے آج مسجد میں کوئی اچمبے کی کشتی ہوگی تو یہ گندہ خیال جہاں آپ نے جوتا اتارا تھا وہیں چھوڑ کر آئے یہ اللہ کا گھر ہے وہ باتیں ہوں گی جس سے میری اور آپ کی آخرت درست ہو جائے جس مقصد کے لئے مسجد بنتی ہے وہ باتیں ہوں گی جس کے لئے پیدا ہوا ہے اس کی باتیں ہوں گی جس کے طرف جانا ہے اس کی باتیں ہوں گی اور یہاں کیا کرنا ہے وہ باتیں ہوں گی محبت سے کہو سبحان اللہ اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں دین اور اپنی صلاح کے لئے یہاں جمع کر دیا ایک بزرگ تھے ان کے مرید نے ان سے پوچھا کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں اور ایک وقت میں رک جاتا ہوں دوبارہ پڑھ نہیں پاتا اللہ اکبر کتنی زبردست بات انہوں نے کی ہم سمجھتے ہیں کہ تصویر کے سو دانے پڑھیں ذکر مکمل ہو گیا تینتیس دفعہ پڑھیں ذکر مکمل ہو گیا مرید یہ پوچھتا ہے فقر کی بات ہے بڑی ہے بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے پوچھا اپنے شیخ سے کہ حضور میں اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسولہ پڑھتا رہتا ہوں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ میں رک جاتا ہوں پھر نہیں پڑھ پاتا وجہ کیا ہے شیخ نے کہا بیٹا جو خدا قبول کرتا ہے نا تو پھر پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور جہاں قبول نہیں کرتا تو تیری زبان کو بڑی ہے اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ غور کر لیجئے میرے دوستوں پھر ایک بات اور عرض کروں حمد بڑھانے کے لیے صاحب اللہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں یہ مسئلہ لکھا کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے کہا کہ میری زبان اللہ اللہ کرتی ہے دل پر اثر نہیں ہوتا آج میری اور آپ یہی کہتی ہے آج زبان اللہ اللہ کرتی ہے لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا میرا جی چاہتا ہے چھوڑ دوں فرما توبہ کر بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ تیرے ایک بدن کا کوئی ایک حصہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے تو یہ میرے دوست و بزرگو امید افضاب آتے ہیں جس سے ہم نیکی کی طرف چلتے ہیں اب سننیجئے اس بات کو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نیک بننے کے لیے ہمیں ولیوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے تو پہلے یہ بات سمجھ لیجئے ہمیں اپنی صحبت درست کرنی پڑے گی چٹ سوال نہ کرنا پہلے سمجھنا سوال وہ کرتا ہے جس کو مسئلہ سمجھ میں آئے ہمیں سمجھ میں آتا نہیں ہے ہم تنقید شروع کر دیتے اور وہی سے راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں یہ کیوں یہ مولانا کیوں ارے بھائی آپ اسکول کے اندر اگر طالب علم آئے میں اور آپ اپنی زمانہ طالب علمی کی زندگی میں ذرا تصور میں چلے جائیں اور غور کریں کہ جب ہم پہلی دفعہ کلاس میں گئے تھے تو استاد نے چوک اٹھا کر بلیک بورڈ کے اوپر ایک لائن کھینچی تھی اور ایک آواز لگائی تھی کہ بیٹا یہ علف ہے ہم نے آگے سے سوال نہیں کیا کیوں یہ با کیوں نہیں ہے یہ جیم کیوں نہیں ہے سوال نہیں کیا جس نے سوال کیا وہ پڑھ نہیں پایا اور جس نے استاد پر اعتماد کیا وہ آگے منزل طے کرتا چلا گیا تو طالب علم کی زندگی ہے مرشد پر اعتماد اس کی سب سے بڑی دلیل وہ استاز ہی ہوتا ہے کوئی کہے یہ لمبی لائن علف تھی اس کی دلیل کیا ہے بچہ کہے گا میرا استاد اس کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا جو اس نے سکھایا ویسا ہی ہے اسی اعتماد پر آپ اپنی زندگی اور علم کی سیڑھی چڑھتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کو ڈگری مل جاتی ہے تو آپ بڑھ کر اس استاد کو جواب دیتے ہیں واہ تو نے سادگی میں سمجھایا لیکن صحیح سمجھایا تو لہذا سوال وہ کرے جس کو مسئلہ سمجھ میں آئیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے المدد کہنا چاہیے پھلانا کہنا چاہیے میں نے کہا آپ کو علم ہے کہ لگا نہیں تو میں نے کہا علم حاصل کرو اور پھر سوال کرو ورنہ بربادی ہے بات سمجھ رہے ہو آپ پہلے مسئلہ سمجھو تو صحیح آپ سنیے سب سے بڑی ذمہ داری میرے بڑے بھائیوں بزرگوں بچوں تھوڑا ٹائم لوں گا آپ کا غور کرنا صرف اللہ کی رضا کے لئے ہمیں اپنے گیدرنگ درست کرنے صحبت اور صحبت گیدرنگ اب اس کا بھی کوئی آسان ترجمہ ہو سکتا ہے آپ کے چہرے ایسے ہیں کہ آپ تو شاید یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں آرہی ہے اردو جو میں آپ سے کرنا ہوں کیونکہ جب تک آپ کے چہرے پر سناتہ رہے گا تو میں دین کو خراب تو نہیں کروں گا قدر جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو میں آگے کیسے بڑھوں گا کیونکہ میں اپنی باتیں دیواروں کو سنانے تو نہیں آیا آپ سے سیکھنے اور آپ نے ذکر کرنے جب ہم سیکھیں گے سمجھیں گے تو عمل کریں گے تو چہرے پر تاثر ایسا لائیے کہ آپ اردو سمجھتے ہیں میں زبردستی نہیں کہہ رہا لیکن جہاں سمجھ میں نہ آئے چہرہ ویسے ہی رکھیے گا میں اس کو اور آسان کرنے بھی کوشش کروں گا لیکن جب بات سمجھ میں آ جائے تو پھر چہرے پر سپاعتمد بنانا دین سیکھنے آئے ہیں دل کو برطن بناوگے تو خدا رحمت ڈال دے گا توجہ کریں دلچسپی پیدا کریں دلچسپی پیدا کریں کوئی فضول بات نہیں ہو رہی سب سے پہلی چیز مجھے مجھے اور آپ کو اور اپنے بچوں کو ہم نے بری صحبت سے بچانا ہے صحبت اثر رکھتی ہے گیترنگ کمپنی اثر رکھتی ہے صحبت کی دو صورتیں ہیں آج کل تو موبائل آ دیا صحبت گیترنگ اس کو کہتے ہیں جس سے ہم اپنی پریویسی گزارتے ہیں جس کے ساتھ ہم تنہائی کو پسند کرتے ہیں وہ دوست کے جس سے تنہائی پسند کریں اکیلے میں اس سے ملیں اب وہ دو قسم کے ایک بندے بھی ہیں آج موبائل بھی آ گیا توجہ ہے تو جب تک ہم اپنی پریویسی تنہائی اور اس دوستی کو درست نہیں کریں گے تو جانور کی طرح زندگی گزاریں گے اور موت آئے گی اور قبر میں رگڑا لگ جائے اللہ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ خیر کا ناستہ کونسا ہے اس لئے ایک بزرگ نے پھر ایک واقعہ سناو بزرگ کا ان کے مرید نے کہا کہ حضور میرے لئے دعا کریں فرما اللہ تیری تنہائی اچھی کرے ایک مرید نے طالب علم نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور میرے لئے کوئی اچھی دعا کریں کہ وہ کامل دعا ہو فرما خدا تیری تنہائی اچھی کرے جس کی تنہائی اچھی ہو گئی اس کی دنیا بھی اچھی ہو گئی اور آخرت بھی اچھی ہو گئی ہم لوگوں کے سامنے نیک و کار ہوتے ہیں تنہائی میں بھیڑیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کے سامنے ہمیں خدا یاد نہیں ہوتا لوگ یاد ہوتے ہیں لیکن جسے خدا یاد آ گیا تو وہ خدا تنہائی میں بھی دیکھتا ہے اجالے میں بھی دیکھتا ہے تو یہ محفیلیں شعور بڑھانے کی ہے میرے دوست مجھل کو ایک بات میں مزید آپ کو بتاؤں ہمارا سسٹم کیا ہے ہماری زندگی کا سسٹم کیا ہے انسان کا سسٹم یہ ہے میں اور آپ انسان ہے نا ہماری فکر یہ ہے ہم کیسے جذبات رکھتے ہیں ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم شرارتی اس وقت بنتے ہیں ہم گڑبر اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا جب ہمیں پتا ہو کہ اکاؤنٹیبلیٹی حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہوگا جب ہمیں پتا ہو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو سگنل بھی توڑ رہے ہوتے ہیں لیکن یہیں کے نکم میں جب بہار ملک میں جاتے ہیں اس مبارک ملک کی قدر نہیں کرتے اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی پولیس والا ٹرافک حولدار کھڑا ہو جو ہمارا چالان کرے تو اس کی وجہ سے رکھیں لیکن آپ دیکھیں جب یہی ہیں سر ٹریول کر کے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں جہاں قانون کو بہت زیادہ سختی سے لیا جاتا ہے تو پھر سگنل آنے سے پہلے اس کو آنے سے پہلی بندہ بریک مارتا ہے بار بار بریک کے اوپر آتا ہے روڑ پر بھی آتا ہے وہاں تو روڑوں پر بھی پٹے ڈلے ہوئے ہیں کہ یہ بس چلے گی بس کے پٹے پر اگر آپ کا ٹیر چلا گیا اس پر جرمانہ تو بڑے بڑے جو یہاں پر اس ملک کی قدر نہیں کرتے وہاں شریف ہو کر چلتے ہیں تو اپنے آپ آپ سے راتیں چل پڑی ابھی کسی مسجد میں گزر لگا ہے حضرت کسی میں نہیں لگا ہوا فجر میں آپ آئے یا کسی نماز میں آئے تھنڈ بہت ہے پانی تھنڈا ہے اگر آپ بغیر وضو کے بھی آکر کھڑے ہو جائیں تو مجھے کیا پتا کہ آپ نے تھنڈ اتنا ہے کہ بندہ پانی کا نلکہ کھولے تو ٹیپ وارٹر جو ہے وہ اتنا تھنڈا ہے کہ بندہ ہاتھ نہیں ڈالتا اگر وہ ایسے ہی آ کر کھڑا ہو جائے پہلی بات کھڑا نہیں ہوتا مثال دے رہا آ کر کھڑا ہو جائے تو وضو ہمیں پتا چلے گا کس کا وضو ہے کے نہیں لیکن پھر بھی وہ تھنڈے پانی سے وضو کرے گا اس کو تھنڈے پانی کے تھڑکے لگ رہے ہوں پھر بھی کرے گا تو کسی نے پوچھا یار مسجد میں تھوڑی کوئی پوچھے گا تیرے سے کہ تیرا وضو ہے کے نہیں وہ کہے گا چھپ کر اللہ تو پوچھے گا نا کہ وضو تھا کہ نہیں تھا تو مجھے اور آپ کو شرم آنی چاہیے صرف وضو تک اللہ پوچھے گا یا پوری زندگی کبھی پوچھے گا اس وضو نے صرف ہمارے میٹر کو اور ہمارے سسٹم کو چارج کیا کہ تو شتر مہار نہیں تو ایسا کہ تُو شتر بے مہار نہیں ہے تجھے دیکھا جا رہا ہے جس کا اعتراف تو خود کرتا ہے اس لئے تُو نے ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ دھوئے اور بار بار دیکھ کر دھوئے کہ کوئی بال تو خشک نہیں ہے پھنڈے پانی کا صدمہ تُو نے اپنے دل پر برداشت کیا کسی نے پوچھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا آپ کہیں گے چھوڑ یار کون دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور اس سے رہا ہے سانسے نہیں آ رہی گھر میں آپ اکیلے ہیں فرش کا دروازہ کھولتے ہیں تو آگے ماں نے بیٹی بہن نے شربت بنا کر رکھا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں اور مو مڑ کر بند کر دیتے ہیں کوئی پوچھے پی لے تو کس کو کیا پتا چلے گا دیکھ رہا جب تو ملاوت کر رہا تو نہیں دیکھ رہا تو کسی کے لئے منصوبہ بندی کر رہا اس کو نقصان پہنچ رہا نہیں دیکھ رہا تو ہم خود خود کو گمراہ کر رہے ہیں ورنہ دین کا ایک ایک نظام بتا رہا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے یہ بنیاد ہے اسی لئے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ 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 کی جو تبلیغ تھی اس کا راز بڑے بڑے ذہین لوگوں نے جاننے کی کوشش کی توجہ کرنا میں اردو زبان میں بات کر رہا ہوں مثلا آپ دیکھیں جو سرکار کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے صحابہ ان میں سے چند ایسی ہستیاں تھی کہ جو پیدائش مومن ہے لیکن اکثر اکثر وہ تھے جو زمان جہلیت کے اندر بتوں کی عبادت یا جناب خرافات کے کام لیکن جب دین سامنے آیا حضور آئے تو ہاتھ رکھ کر آپ نے توبہ کر لی ٹھیک ہے لیکن ایک بات بتاؤ بندہ بچپن سے جس کام کا عادی ہو توبہ بھی کر لے تو لوٹ کر پھر ادھر آتا ہے لیکن صحابہ اکرام کو دیکھیں بچپن سے بت پرستی کی لیکن جب حضور کے ہاتھ پر توبہ کر کے خدا کا کلمہ پڑھا تو کبھی بت کو مسکرا کر بھی نہیں دیکھا عرب کے لوگ شراب کے رسیہ تھے شراب کی حرمت سب سے آخر میں اتری ہے لیکن جب اللہ نے شراب کو حرام کیا تو مٹکے توڑ دالے اور گلیوں کے اندر شراب بہتی تھی وہ شراب بنانے والے شراب پینے والے جگدی پشتی یہ کام کرنے والے لیکن جب حضور کے ہاتھ پر للچاتا ہے کبھی توجہ پر کنٹرول نہ ہو تو بندے پر کنٹرول نہ ہو تو دل اس طرف جاتا ہے تو علماء نے لکھا یہ سرکار کی تربیت کا راز کیا تھا کہ ایک دفعہ مٹکہ توڑ دیا تو اس کو ہمیشہ نجاست کی نظر سے دیکھا پیار سے پھر کبھی نہیں دیکھا بتوں کی عبادت کو چھوڑا کلمہ پڑا تو کبھی اس بت کی طرف نہیں دیکھا آخر سرکار کی سیرت کی تربیت کا وہ انقلابی پہلو کیا تھا تو علماء نے ایک وجہ تھی کہ سرکار نے ان کی فطرت ان کی طبیعت ان کے مزاج میں یہ بات اتار دی ہے کہ جس سے تم نے تابع کی ہے وہ تمہیں دیکھ رہا اور فرمایا کہ راسل حکمت مخافت اللہ سب سے بڑی دانائی اللہ کا خوف ہے سب سے بڑی دانائی اللہ کا خوف ہے ہمارے نبی پاک اللہ کے خوف میں کبھی ایسی کیفیت ہوتی کہ آپ کا سینہ خوف سے دھڑکتا تھا گرشتا تھا حضرت عمر کہتے ہم نے اپنے کانوں سے امام الماسومین جن کے وجہ سے سب بخش جائیں گے لیکن اللہ کی خوف میں حضور کا سینہ ایسے گرشتا تھا جیسے ہانڈی کے اندر پانی رکھ کر اُبالا جائے کہ کی نیکی ہم نے نہیں کیا اور خدا کا خوف ہی نہیں یہ بخش دے گا بلکل کیسے ہوں گے جب ہماری محفل اور گیدرنگ اچھی ہوگی سخت دلوں کے ساتھ بیٹھو گئے ارے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ مولانا کی بات ہے دیکھ لیں گے قبر کے اندر تو ہم نے کہا گیا تو فیرون بھی ہے نمرود بھی ہے یزید بھی ہے تو تیرا کر رفر تجھے کیا بچا لے گا یہاں امام غزالی کہے جملہ میں پڑھوں آپ کے سامنے درہ گوھر کرنا دیکھو فیرون فیرون کے بارے میں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ وہ آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا نمرود کے بارے میں یہ قول بھی ملتا ہے کہ پوری زمین پر اس کی حکومت تھی سمجھ زمین پر حکومت کرتا تھا تو اس کو حضرت موسیٰ کی سادہ سی بات سمجھ نہیں آئی اور بھائی ہم اپنے گھر کو چلاتے اتنے سے گھر کو تو کتنی ذہنت چاہیے ہوتی دودھ کتنا چاہیے بجلی کا بل اتنا آ جائے گا تو کتنی سمجھ داری سے ہم اپنا گھر چلاتے ہیں تو جو آدھی دنیا چلاتا ہوگا وہ کتنا سمجھ دار ہوگا لوگوں کو کمانڈ کرنا ان کو کمانڈ کرنا ان کو لے کر چلنا اس سے حضرت موسیٰ کی سادہ سی بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے انسان کو ہدایت جب سمجھ میں ہمیشہ رہے گی میرا کر رفر ہمیشہ رہے گا تو اس کو پھر نور اور ظلمت اندھیر اجالے میں فرق نظر نہیں آتا لیکن جب اس کو سمجھ میں آجائے کہ میں دھل جاؤں گا اور اس بارگاہ میں پہنچوں گا جہاں مجھے حساب دینا ہے تو اس کو اچھا اور برا سب سمجھ میں آتا ہے اس لئے غور کی ایک اور بات قرآن کریم نے ایک بات کی ہے کہ دنیا کھیل تماشا ہے قرآن کریم کیا کہتا یہ دنیا کھیل تماشا ہے کھیل تماشا ہے میں زمانہ طالبیلی میں سوچتا تھا کہ اللہ نے یہ استعارہ کیوں بیان کیا کہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشا ہے لیکن استادوں کے جوتوں کی صدقے جب کچھ پڑھنا نصیب ہوا تو ایمان راضی علیہ رحمت کو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ دنیا کھیل تماشا ہے تو امام راضی نے بڑے کمال کی بات لکھی فرما اللہ نے یہ جو فرما ہے نا کہ اے اپنے مکانوں پر خوش ہونے والو اے اپنے بازوں کی طاقت پر خوش ہونے والو اے اپنے کر و فر پر ناز کر کے جس طرح چاہو یزید اور فیرون بن کر دھاندلی کرنے والو یہ دنیا کھیل تماشا ہے امام راضی لکھتے ہیں کھیل تماشا اللہ نے کیوں کہا فرما اس لئے کھیل تماشا ہمیشہ نہیں رہتا ہے دو تین دن کا ہوتا ہے پھر سمجھ جاتا ہے اور یہ سن لی کھیل تماشا ہمیشہ شہروں کے بہار لگتا ہے سرکس لگ گیا بڑے بڑے کم کم جلا دی جاتے ہیں شامیان بندہ جب ٹکٹ لے کر سرکس میں پہنچ تا ہے تو کم کم بھی ہیں شامیان بھی ہیں دریا بھی ہیں اور وہ دیکھتا ہے واہ یہ تو پوری دنیا آباد ہے لیکن سیانہ وہ ہے جو شام ہونے سے لوڑ جاتا ہے اسے پتا ہے یہ تماشا ہے وقت ہونے پر اس کے کم دیا جائے گا یہ لپیڑ دیا جائے گا وہ بہت بڑا دیوانہ ہوگا جو اس کی لانش کو دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ یہ ہمیشہ رہے گا اور اسی لیے کہا کہ جس کو ہمیشہ رہنے کا خیال ہو وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا جس کو مر کر آگے بڑھنے کا خیال ہو وہ خدا کو پہچان سکتا ہے اس کے ایک مثال امام کراچی ہم تھٹا جا رہے ہیں تھٹا شریف جہاں اولیاء رہتے ہیں ہم حیدراباد جا رہے ہیں کہیں پر بھی جا رہے ہیں ہماری بس روانہ ہو گئی اصل شہر ہمارا کراچی تھا حیدراباد میں ہمارا دوسرا گھر ہے جہاں ہم نے جانا ہے وہاں پر ساری آرائشیں بستر بھی ہے کھانا بھی ہے واشروم بھی ہے ساری چیزیں جس میں ہم کمفرٹ ہو جائیں گے راستے میں ہم چلے سوراک بورٹ کو کراس کرنے کے بعد گاڑی ایک جگہ رکھی چائی پینے کے لئے رک جائیں جناب پانی پی جیئے جس نے واشروم جانا چلے جائیے ہم اپنے علاقے میں بڑے سیٹ یہ ماحول بھی گندہ پڑا گندہ ہے تو ہمارا دوست کہنے لگا یار یہ تو کرسی ٹوٹی بھی ہے مولانا تو ہم اس کو کیا کہیں گے اب کون سا پورا دن بیٹھنا ہے تھوڑی دیر کے لئے ابھی فیول ڈل جائے گا سب لوگ واشروم کھانا پینا کر لیں گے اصل تو بڑا ہے تو بھائی ہم نے کون سا پورا دن وہاں بیٹھنا ہے یہی جواب دیتے نا اس وجہ سے وہ ٹوٹی بھی کرسی بھی ہمیں تکلیف نہیں دیتی وہ کشرے والا ماحول بھی ہمیں گھن نہیں دلاتا کیوں کیونکہ جہاں جانا ہے اس کا خیال کھینچ رہا ہوتا ہے یہ دنیا یہی ہے رسول اللہ نے فرما دنیا میں انسان مسافر ہے اور مسافر جہاں ٹھہرتا ہے اتنا ہی دیر ٹھہرتا ہے جتنا اس کو سستانہ ہوتا ہے اور اصل منزل اس کو بلا رہی ہوتی ہے تو مومن کے اصل منزل آخرت ہے دنیا کی پریشانی اگر دین کے مقابلے پر آ جائے مال نہ رہے شہرت نہ رہے تو بندہ کہتا کوئی بات نہیں ہے جہاں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے وہ مزے کر لیں گے تو میرے دوست بڑی غفلت سے میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے اس بات کو سمجھ لینا انتہائی لازم ہے اب میں ایک اسی حدیث کے پاس آ جاتا ہوں کہ صحبت درست کریں دیکھو آج غوث پاک کی برکت تھی اچھی گیتننگ ملی تو کتنی پیاری باتیں سمجھ لیں ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں گزار دی ہے اس پر تو توجہ ہی نہیں کی ہم نے اور موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہے تو جب ہم اچھی محفلوں میں آئیں گے تو اچھا راستہ ہوگا نا اچھے دوست بنائیں گے تب اچھا ہی پتہ چلے گی نا ہم نے دوست ہی خدا سے دور کرنے بالے بنائے ہیں تو غفلت کے ساتھ زندگی گزرتی چلے گئی اور بندے کو پتا ہی نہیں چلا کہ موت کا فرشتہ سر پر آگیا بعد سویم چالیسویں کی دیکھ باٹھتے رہو کھانے والے کا مزا ہوگا لیکن قبر میں تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے جوانی کہاں خرچ کی تھی مال کہاں سے کمایا تھا کہاں پر تم نے خرچ کیا تھا علم کتنا حاصل کیا تھا علم پر عمل کتنا کیا تھا بستر پر لیٹنا تو آتا تھا اللہ کے نام پر جب موزن بلا رہا تھا جب وہ یاد نہیں تھا تو قبر میں جانے کے بعد پھول پتیاں ڈالنا جائز ہے لیکن عمل میرا آپ کا اچھا نہ ہوا تو فائدہ پھول والے کا ہوگا فائدہ دیکھ کے چاول کھانے والے کا ہوگا لیکن قبر میں مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کیسی زندگی گزاری تھی یہ بتا صحبت اچھی ہونی چاہیے مل کر کہیے صحبت صحبت اب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ صدق المصدوق ہمارے آقا ہرے گمبت میں آرام فرمانی والے بولو سبحان اللہ میرے دوست وزر لوگو ہم اتنے جانوروں کی طرح زندگی گزارتے پوری زندگی کھانے پینے کے علاوہ کوئی پروائی نہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ نبی پاک پورا نام کیا ہے ایک علاقے میں جانے کا اتفاق تنقید نہیں کر رہا صرف کھڑے ہو کر ہم نے یہ پوچھا حضرت ابو کس کے لئے تھا استعمال کہا ہو رہا ہے کسی جائز سماجی کام کرنے والے کی مدد بری بات نہیں ہے لیکن ہم کسی مرکز کے غلام نہیں پہلے اللہ کے غلام ہیں جو خدا کا دین تھا وہ ہم نے سمجھا ہی نہیں فضول لوگوں کے نعرے کے اندر اپنی جوانیاں بھی گزار دی خود بھی برباد ہوئے نسل برباد کر دی اور قبر میں پھر ہمیشہ کے لئے عذاب ہی عذاب ہے مسجدیں خالی ہو گئیں معاذ اللہ اب سنیئے نوجوانوں گیدرنگ اچھی ہونے چاہیے دوست اچھے ہونے چاہیے دوست وہ ہونے چاہیے کہ جو خطرے سے بچائے اور اللہ فرما نیک لوگوں کی صحبت حضور فرماتے ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا ہو آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں وہ آپ کے بدن پر اتر نہ بھی لگائے تو خوشبو تو آپ بیٹھ کر پالیں گے توجہ ہے اور حضور فرماتے بری صحبت ایسی ہے جیسے آگ کی بھٹی میں کام کرنے والا آپ اس کے پاس جائیں چنداری اگر آپ کے بدن پر نہ بھی آئے تو بدبو آ جائے گی جس کے ساتھ بیٹھو گے اس کا اثر تم پر آئے گا راتوں کو لالچیوں سٹیوریوں جواریوں سمگلروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دو سے دس کیسے ہوگا دس سے پچاس کیسے ہوگا پچاس سے سو کیسے ہوگا اس کی چوری کی اس کی چوری کی اگر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا تو وہ تجھے بتاتے جو تجھے مل رہے گا یہ اللہ کا فرمان سبر کر تحمل کر سب سے پہلے اللہ کا دین ہے اللہ کی شریعت ہے سنیے شریعت کا مقام کیا ہے ہم امام حسین رضی اللہ کا ذکر کرتے ہیں بہت بڑی سعادت ہے آپ کو دشت کربلا کے اندر مظلوم شہید کر دیا گیا آپ کے گوت کے بچے سیدنا حضرت امام علی ازغر کو شہید کر دیا گیا آپ کے نوجوان بیٹے سیدنا علی اکبر کو شہید کر دیا اور فکر خیال میں حسین سے پوچھی ہے اے حسین ساری امت مر جاتی آپ کو کچھ نہ ہوتا آپ اتنے پیارے ہیں آپ اتنے عظیم ہیں بولو سبحان اللہ ہم سب مر جاتے آپ کی طرف اور آپ کے بچوں کی طرف تیر نہ چلتا تو حسین یہی جواب دیں گے میری عقیدت تو تیرے دل میں ہیں لیکن اس چیز کی اس قوز کی عقیدت دیکھ جس کے لئے حسین نے جان دے دی اور وہ ہے نظام مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ امام عالی مقام کی جان امت میں سب سے قیمتی جان ہے جس قوز کے لئے جس چیز کے لئے میں نے بھی جان دے دی وہ چیز کیا تھی میرے نانا کی شریعت اللہ کا راستہ تو بات گھم کر وہی پر آ گئی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی مجھے آپ کو زندگی جو ملی ہے وہ اللہ کی ماننے کے لئے ملی ہے اور جس نے اللہ کی نہیں برستان کا راستہ تھا وہ تھوڑا پوتا پوتا تھا گاڑی سلو جاری کی جو گرکن تھا اس نے مجھے دیکھا گاڑی کے آگر کھڑا ہوا مجھ سے ہاتھ ملا مہربانی کی عزت دینے والا بھی تو عزت والا ہوتا ہے عزت بندہ کپڑے پہن کرنی کماتا عزت والا بندہ اخلاق سے ہوتا ہے جو کسی کو عزت دے جو کسی کو عزت دے اس پر بات چلی ہے تو میں ایک واقعہ بتاؤں کہ رسول اللہ مبر پر جلوگر تھے اور مسجد بھری ہوئی تھی حضرت مولا شیر خدا آخر میں آئے اور مسجد میں جگہ نہیں تھی حضرت سنہ اور ہٹے اور علی کو بلایا اور اپنے ساتھ بٹھایا سرکار نے تقریر کو روکر دیکھا اور سرکار کے چہرہ چمکنے لگا اور فرمایا ابو بکر تو خود عزت والا ہے اس لئے عزت والوں کو پہچان گیا تو خود فضل والا ہے اس لئے فضل والے کو سمجھ گیا لہذا میرے بچوں بھائیو جو اللہ کی طرف سے عزت والے ہیں ماباپ ہیں بڑے بھائی ہیں علماء ہیں مشایخ ہیں اور دین اور سماج کا کام کرنے والے متدین لوگ ہیں ان کو بڑھ کر سلام پیش کرنا خدا کی بارگاہ میں بڑھنا ہے اس لئے کہ عزت والا لباس نہیں بنتا عزت والا عزت آپ کے تقریر کیا کریں تمہید اتنی بڑی ہے میں بس اسی برکوں کے وقت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ تھگ گئے تو یہ نتیجہ میں نکال رہا ہوں یہاں پر اپنے اور آپ کے لئے ذرا غور کی جیگا تو وہ قبرستان سے میں گزر رہا تھا گاڑی تھوڑی سلو تین سو عرب کھا کر گنگا میں گھس کر نکل آئے میں نے کہا مزے کر لو بیٹا یہاں پر غلط فیصلے دے دو غلط فیصلے دے دو لیکن ایک وقت خدا کا ہے فَمَن يَعْمَل مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْ يَرَا وَمَن يَعْمَل مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيْ يَرَا رائی کے ڈاٹ ڈاٹ بڑی چیز تو تھوڑو ایک ڈاٹ کی طرح بھی اگر تم نے نیک کام کیا ہے اور میں نے کیا ہے خدا بھلائے گا نہیں وہ سامنے آئے گا ادھر پارٹیاں بدل کر نیک تو ہو جاتے ہو لیکن ایک ڈاٹ کے برابر بھی تم نے کسی کا مال غصب کیا ہے اور برائی کی ہے بھلائے نہیں جائے گا وہ تمہارے سامنے آئے گا یہ الگ بات ہے کہ اتنا بڑا گمبت بنا دو کہو کہ پانچ میل کے بعد نظر آ رہا ہے وہ بھی چوری کے پیسے کا تو یہ چیز آئے گی یا اللہ کا کلام ہے جس کے آگے میں اور آپ دونوں موجود ہیں تنقید نہیں ہے نظام ہوگا تو کسی کی پرواہ کیے بغیر غریب امیر چھوٹے بڑے سید غیر سید سب کے لئے ایک سادھ بیان تو رائے کے دانے کے برابر بھی برائی کروگے تو وہ سامنے آئے گی اللہ اکبر غر کیجئے میرے دوست و بزرگو میں نے ان سے پوچھا وہ آئے گورکن تھے ہاتھ انہوں نے مجھ سے ملایا تو میں نے ایسی زمین اپنی صلحہ کے لئے اپنی صلحہ کے لئے اپنی صلحہ کے لئے میں نے پوچھا میں نے کہا یہ جو سارا ریکارڈ ہے قبرستان کا آپ کے پاس تو محبت میں کہلے گے ہاں ہمارے پاس رئیشتر ہوتا ہم نوٹ کرنا میں نے کہا میکسیمم کس عمر میں لوگ مر جاتے ہیں اللہ اکبر غور کرنا مضبوط کانگے والا بھی مر جاتا ہے مضبوط بازو والا بھی مر جاتا ہے اپنے مکے کو ہلانے والا بھی بستر پر ہل نہیں سکتا یہ سنوی جاتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے جسے ہم عمر دیتے ہیں تو گھسیڑ کے پھر ناتے ہیں انجھے کامیاب وہ ہیں جو بغداد میں ہے اور ذکر یہاں ہو رہا ہے اس لیے فرمایا من کان اللہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہوا تو خدای اس کی ہوگی کوئی گولڑا میں بیٹھا ہے کوئی لاہور میں پاک پتن میں کوئی اجمیر میں کوئی سرہن میں کوئی بغداد میں کوئی نجف میں کوئی کربلا میں ہے کہاں پر ذکر یہاں پر ہے دو دیکھ لو جو طاقت کے زور پر گردن پر حکومت کرنا چاہتے تھے پیوند خاک ہو گئے قبروں کے نشان مٹ گئے جس نے خدا کے دین کو بلند کیا وہ کل بھی بلند ہے آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ ہے پھر بھی میں اور آپ کیوں نہیں سمجھتے غور کیجئے میرے دوستو میں نے ان سے پوچھا یار ان کا نام میں نے پوچھا مجھے یاد نہیں ہے میں نے کہا یار میکسیمم زیادہ تر لوگ کس میں مرتے ہیں تو اس نے کہا کیا مطلب میں نے کہا جو آپ انٹری ڈالتے ہو کہ فلاں کا انتقال ہو گیا پھر ایک نظام پولیس میں دیتے ہو سارا کرتے ہو ایک سسٹم ہے ملکہ اللہ حافظ رہما ہے ہمارے ملک کے لیے تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ جو زیادہ بھرتی آپ عمر کی کرتے ہیں انہوں نے کہا اگر شاہ صاحب مجھے نہیں پتا یہاں سے میرے باپ کیا ہے اللہ سب کے لیے آفر کرنا جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں جسے جانا نہیں آتا اسے رہنا نہیں آتا تھوڑے سے چار تعلقات ہو گئے تو ہماری گردن میں سریعہ آجاتا ہے اور اللہ کے نظام کو لوگوں کے حقوق کو میں اور آپ بھول جاتے ہیں سن لیجئے پچاس سال پچپنس سالو ساٹھ سال لے لو ستر سال میں کوئی مرتا ہے تو علاقے میں ایک دو بندے ہوتے ہیں اب آپ دیکھ لو پچپنس سال یا ساٹھ سال اگر آپ لے لیں جو میکسیمم موت کا ریشو ہے جو باقاعدہ سائنس اور میڈیکل نے بھی ڈیکلیر کیا جو ہمارا ماحول یہ تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ پر سبجو ہے لیکن جو ہمارا کرپشن کا مافیا ہے وہ ہر طریقے سے ہمیں مارتا ہے سبجو ہے ملاوٹ کے ذریعے مارتا ہے گندم نہیں ہوئی جی کاغذوں میں دو لاکھ بوریاں درگ ہو گئی کاغذوں میں دو لاکھ بوریاں اور ان کی قبروں پر آ گئی یہ بعد میں یہ بولیں گے ہم شہید تھے تو میں نے کہا شہید تو ہندو بھی لکھ رہا ہے شہید تھے شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پتا ہے کون شہید گوز پاک تو سن رہے ہو تو کتنا تو میں لیاض نہیں کروں گا اس طرف تو میں آؤں گا توجہ ہے مسجدیں ہیں اس لیے یہ کسی کو ڈاٹنے ڈپٹنے کے لیے نہیں میری اور آپ کی عبرت کے لیے وہ قومیں غرق ہو جاتی ہے جو غلط کو غلط نہ کہے جو غلط کو غلط نہیں کرو گے کہو گے تو بچو گے کیسے غلط کو غلط کہو گے تو پھر غلطی رہے گی لوگ دریں گے غلط کو غلط نہیں کہو گے لوگ اس کو سواب سمجھیں گے اور نیکی کو نیکی نہیں کہو گے تو پھر آجر کیسے ہوگا اب بات سن لیجئے بات کو ہم ختم کرتے ہیں کہ نتیجے پر آئیں گے وہیں پر غبرانہ نہیں جو پورا سفر ہم نے چکر کاٹا ہے آئیں گے اسی آیت پر لیکن ذرا توجہ رکھنا ہماری عمر ساٹھ سال سمجھ لیجئے آپ اب جتنے لوگ بیٹھیں وہ حساب لگائیں کتنی عمر گزار چکے ہیں مجھ سمیت کتنی عمر گزار چکے ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو ستر فیصد گزار چکے ہیں کچھ ایسے ہیں جو پچیس فیصد گزار چکے ہیں کچھ ایسے ہیں جو پچاس کر چکے ہیں اچھا ایک ہے جناب میں نے پچاس فیصد اس دورانی کے گزار لیا میں نے کہا آگے آئیئے اپنی پچاس جو آپ فیصد گزارا ہے اس زندگی کا حوال پیدائش سے لے کر برادری سے لے کر بیان کریں وہ پندرہ منٹ بھی نہیں بیان کر سکتا میں نے کہا آدھی زندگی تو پندرہ منٹ سے کم نہیں گزر گئی یہ آدھی بچی ہے لیکن ابھی تک شعور نہیں ہے کہ رب کا حق کیا ہے اور قبر میں کیا کام آئے گا جوانی ہے تو گھٹکا کھائیں گے جوانی ہے تو نشا کریں گے جوانی ہے تو کسی چور کے جھنڈے باندیں گے جوانی ہے کیونکہ ہم بھی چور ہیں تو چور لیڈر پسند ہوتا ہے تو اس چور کے پیچھے چلیں گے لیکن میرے دوستو یزید نمرود فیرون حامان یہ رہ گئے یہ بھی ختم ہوئے ختم یہ بھی ہوں گے ختم ہم بھی ہوں گے لیکن وہ جو زندگی ہے نا وہ ساٹھ سال کی نہیں ہے اس مرنے کے بعد جب روح لوٹے گی پھر وہ نہیں نکلے گی سن لو آپ یہ عارضی زندگی ساٹھ ستر سال میں ختم ہو جائے گی لیکن قبر کی زندگی جو شروع ہوگی نا تو وہ عربوں خربوں ٹریلین میرلین وہ ختم ہونے والی نہیں ہے اس لیے سیانوں نے کہا کہ سمجھدار بے پاری وہ ہوتا ہے جو تھوڑی موڑی لگا کر بڑا نفع پکڑے تو فرمائیے تھوڑی سی عمر تو خدا کو دے دے اور نہ ختم ہونے والی عمر کا عجر تو خدا سے لے لے یہ اب فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے بات کو میں ختم کر رہا ہوں اس سے غوث پاک کا کیا تعلق ہے تو قرآن کی آیت سنجیجئے میرے دوستو بزرگویں قرآن کی آیت آپ سنیئے اللہ رب العالمین نبی پاک کی تربیت فرما رہا ہے جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی آپ کے مرتے میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے آپ کی استقامت کے لیے کہ آپ جب حق بات کریں گے تو جب تک کسی پر چوٹ نہ لگے تو حق پتا کیسے چلے چور بھی کہے بڑے اچھے مولانا ہے دکید بھی کہے بڑے اچھے مولانا ہے فرادی بھی کہیں کچھ کو دیکھتے نا کہ ہر نسل کی پاؤں میں فٹ آ رہے ہوتے ہیں اب پاؤں کو شعور آیا تو تنجیم کے نام پر وہ سیاست والا اس کو گالی دے رہا ہے تو میں نے کہا یہ مولانا تیرا نہ تو اس کا تھا یہ پیٹ کا تھا کچھ سمجھ رہے ہیں باتیں میری جب تک آپ کی بات کسی غلط بندے کو چوٹ نہیں لگے تو سچ کیسے بنے گا اور سچ کو جب تک سچوں کے چہرے نہیں کھلیں گے تو سچ کیسے بنے گا خدا ڈریک کہتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَانْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَ التَّيِّبُ اللہ مومینوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک ناپاک اور پاک کو الگ الگ نہ کر دیں تو بجوہ ہے ہر ایک کے پاؤں میں فٹ آنا توبہ استغفراللہ ان کے ساتھ رہنا جو اللہ والے بندہ جھنڈا ایک پارٹی کا لے چلے دوسرے کے ساتھ وہ غدہ رہے ہیں تو جب نام خدا کا ہے تو رہیں گے بھی اللہ والوں کے ساتھ کسی کا بھی عدب کریں گے اللہ کے لئے کریں گے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت بری بات نہیں کسی سماجی جماعت میں شمولیت بری بات نہیں لیکن اگر وہ اللہ کے قانون کے مقابلے پر آئے گا تو اس کے مقابلے پر اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر مسلمان کیسے تو ایک طرف ہونا پڑے اب آپ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین استقامت کے لئے تربیت کے لئے اور میرے اور آپ کے لئے وہ وظیفہ بن گا ہے اللہ رب العالمین جب مکہ میں حضور نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا تو سارا کفر سامنے آ گیا قتل کی دھمکیاں مار ڈالیں گے قتل کر دیں گے اپنے مشتدار خلاف ہو گئے اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے حبیب وَكُلَّنَّقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلِّ اب اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات حضور کے سینے پہ تارنا شروع کیا دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے ساتھ ایسا جھگڑا کیا فیرون اتنا بڑا نکمہ تھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ حق بیان کیا یہ کیا اتنا سٹرگل کیا ادھر گئے دریاں نیر یہ سب قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کا ذکر یہیہ ذکر یہیہ سب کے واقعے اللہ نے ذکر کیے بولو سبحان اللہ کہتے ہیں واقعات کیوں ذکر کرتے ہیں میں نے کہا بندہ دیکھا جاتا ہے مو دیکھا جاتا ہے بیان کو ان کا اور کس کا کر رہا ہے ورنہ واقعات بیان کرنا بلا تشبیح یہ تو خدا کی سنت ہے تقریر یہاں ختم ہو جائے گی کہ ان واقعات کو سننے کا کیا بینفٹ ہے اور کیا ہمارے لئے اس میں کمال ہے اللہ فرماتا ہے نبی پاک سے وَكُلَّنَّقُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلُ حبیب ایک نہیں تُس سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب کے قصے ہم تجھے سنائیں گے نقص ہم سنائیں وَكُلَّنَّقُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلُ نباِ خبر نہیں یعنی ان کی زندگی کے بھاری بھر کم باتیں حق اور باطل میں جو ان کی مڑ بھیڑ تھی حق کی بلندی کے لیے اللہ کی بات کے لیے جو اللہ کے دشمنوں سے تکرا گئے وہ جرت کی باتیں وہ حق کی باتیں حبیب ایک نہیں ہر نبی کی ہم تجھے سنائیں گے مولا وہ تو نبی گزر گئے سوالو مولا وہ تو نبی گزر گئے وہ قومیں بھی گزر گئی ان کے قصے ہمیں کیوں سنائے جائے گا اللہ فرماتا اس لیے لِنُ ثَبِّتَ بِهِ فُعَادَك کیونکہ ان کے قصے سن کر تیرے دل میں مضبوطی آئے گی دل میں مضبوطی آئے گی شیروں کی بات سنو گے تو شیر بنو گے شیر اگر گدڑ کے ساتھ بیٹھے گا تو گدڑ بن جائے گا اس لیے کہ انسان صحبت سے بدلتا ہے اور یہی غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی نے اپنے انتقال کے وقت آپ نے ذکر فرمایا میں نے صرف تمہید بیان کی ہے تمہید بیان کی ہے میرے دوستو ورنہ سیدنا غوثِ عاظم کی نائنٹی ون سالہ زندگی کے اندر وہ انقلابی زندگی تھی کہ جنہوں نے حق کی سربلندی کے لیے اس وقت کی باطل سیاسی تحریکوں کا بھی مقابلہ کیا اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر بری تحریک کا مطالق مقابلہ کیا اور سنو غوثِ عاظم کے دور میں جس طرح آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نتمے ڈرامے گانے بجانے فیشن دین کے نام پر کوئی سپورٹ نہیں ہے اور بدخانے بنانے کے لیے کروڑوں اربوں روپے گرانڈ بچلی جاتی ہے جاتی نہیں حضرت خود بھی جا کر بجن پڑتے ہیں اور پھر ان شیطانوں کو بتانے والا کوئی نہیں کہتا کہ شیطانوں نام تمہارے مسلمان والا ہے علیہ الانشید کرتے ہیں توجہ ہے آپ ہمارے خلاف بولتے ہو میں نے کہا تمہارے خلاف نہ بولیوں تو سجدہ کیسے کروں خدا لا الہ الا اللہ کے علیہ الان شرک جو ہے یہ خدا کو گالی دینا ہے بخاری میں تو غار کیجئے میرے دوست وزرگو تو صحبت اپنی درست کرنی پڑے غوثِ عاظم نے وہ انقلاب پیدا کیا جو نوجوان مسجدیں چھوڑ گئے تھے اس دور میں سلجوقی بادشاہوں نے نوجوان کیونکہ ہر قوم کا یہ پیغام آخری ہے ہر قوم کا سرمایہ یوت اور نوجوان ہوتے ہیں انہوں نے کہا کریں یہ یوت غوثِ عاظم اور علماء سے جڑ گئی تو ہمارے سارے برے اڈے بند ہو جائیں گے تو انہوں نے آج کی طرح یہ کلب کھول دو فرانہ کھول دو دھمکانہ کھول دو اس زمانے میں بغداد میں سلجوقی بادشاہوں نے اور مر مرا کے جو آخری بنو عباس کے فاسق بادشاہ رہ گئے تھے انہوں نے عیاشی کے اڈے کھول دیئے تھے مسجدیں خالی ہو گئی خدا کے بندے ہیں لیکن شیطان کے راستے پر ہیں شیخ عبدالقادر جلانی نے اپنے مریدوں کے ساتھ تحریک کو شروع کیا اور نوجوانوں کے اندر نیکی کے جذبے کی امید پیدا کی اور خدا کے حضور ان سے پوچھا جائے گا اس احساس کو پیدا کیا اور پھر مسجدیں بھر گئی نوجوان کہوہ خانوں پر سناٹے پڑ گئے کلبوں پر تالے پڑ گئے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی نے شیطانوں کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبتوں سے ان نوجوانوں کے دلوں کو تڑپا دیا اور پھر وہ حال ہوا کہ جب آپ کی عمر نائنٹی ون سال ہوئی چار سو اکتر میں آپ پیدا ہوئے جیسا چودہ سو چوالیس چل رہا ہے نا تو چار سو اکتر میں آپ پیدا ہوئے پانچ سو ساٹھ میں آپ نے پردہ فرمایا بغداد میں نائنٹی ون سال آپ نے عمر پائی لیکن قوم اتنی بڑی تیار کر دی تھی کہ ٹھیک اسی کے بعد پانچ سو تیریسی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حملہ کیا قبل اول کو ازاد کرنے کے لیے اور ان کے لشکر کا اسی فیصد حصہ وہ تھا جو غوث عاظم نے تیار کر کے دیا تو میرے دوستو بزرگو لہذا مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہئے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے ہم نے ماں باپ کا عدب کیا ہے ہم نے کسی کا حق تو نہیں کھایا ہم نے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے رشداروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے دن میں کلمہ طیبہ کتنی دفعہ پڑھا ہم نے دن میں کتنی دفعہ اللہ سے معافی مانگی استغفراللہ پڑھا صرف کاروبار کا سوچتے رہے اور صرف کاروبار میں اگر دوسرا بندہ بڑھ گیا اس کو کوشتے رہے یا جس نے اس کو مال دیا ہے کبھی اس کے حضور سجدہ آ کر کرتے رہے مولا تُو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے لیکن مجھے مال وہ دے جو ہمیشہ رہے اور وہ مال کیا ہے صبر کناعت اور وہ مال کیا ہے صبر کا شکر کا اب بات میں یہاں پر ختم کرتا ہوں ایک وسیعت کے ساتھ ایک تو درس آج کا میرے آپ کے لئے یہ ہے کہ ہم صحبت نیک کریں گے آپ کے سوشل میڈیا کے پیج کے اوپر وال کے اوپر کوئی بدترین گستاخ بے عدب اللہ رسول کا بے عدب ڈرامے باس شیطان نہیں ہوگا بلکہ اس پر اللہ رسول کی بات ہوگی تاکہ دیکھنے والا بھی دین کو سمجھے اور قریب آ جائے ٹھیک ہے صحبت آپ کی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی جو آپ کو نماز کی بات بے لوس آپ سے پیار کریں گے پیدائش کے مقصد کو سمالیں گے بولو انشاءاللہ اور آخری بات یہ کہ ہر حال میں سچ بولے اللہ سے بھی سچ بولو انشاءاللہ اللہ سے بھی سچ کیونکہ غوث پاک نے سچ بولا اٹھارہ سال کی عمر میں جب آپ کو ڈاکوں نے گھیر لیا تھا اور سارا قافلہ لوٹ لیا تھا اور آپ کھڑے تھے تو ایک ایسی ڈاکو ٹہلتا ہوا آیا اور اس نے کہا اٹھارہ سال کے نجوان کہ نوجوان کچھ ہے کہاں ہے کچھ ہوں گیا کہاں نہ تمہارے پاس کوئی بکسا ہے نہ تھیلا پھر کیا ہے کہاں چالیس اشرفیاں ہیں سونے کی پوچھا یہ غوث پاک کی اصل گیاری بھی یہ ہے جو ہم نے لے کر اٹھو گئے پوچھا کہاں پر ہے کہاں یہ میرے بغل کے نیچے میری امی نے سیکھ رکھی ہے وہ گیا اور اپنے سردار کو کہا وہ نوجوان کھڑا ہے اس نے کہاں سونے کی چالیس اشرفیاں ہیں وہ آیا سردار اس نے کہاں نوجوان کیا بات کر رہے ہو تمہارے پاس ہے کہاں ہیں کہاں نکالو آپ نے نکال کر دی اس نے چالیس گنی تو کہاں ہم تو تجھے پوچھ بھی نہیں رہے تھے تو تُنے بتایا کیوں کہاں اس بندے نے کہا تا بتاؤ تو کہاں نا تُنے چھپایا کیوں کہ میں جب گھر سے چلا تھا نا تو میری امی نے کہا تا جھوٹ نہیں بول گیا اس کے ہاتھ سے وہ اشرفی گر گئی رونے لگا کہ ایک بچہ خدا سے ایسا درتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے کہنے پر سج بول رہا ہے اور ہم صبح شام اللہ کے بندوں کو لوٹتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں یہ غوث پاک کی پہلی کرامت تھی کہ پورا جھتہ ڈاکووں کا آپ کا مرید ہوا مرید نہیں ہوا بلکہ وہ سچوں کے ساتھ جڑ کر خود بھی اللہ کا ولی ہو گیا سج بولنا ہے بولو انشاءاللہ اور عدل سے کام لینا ہے یہ نہیں کہ یہ ہماری زمان بول رہا ہے یہ فلانے کے زمان بول رہا ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اس سے روحانیت بڑھے گی اس سے شیطان بھاگے گا جو غلط ہے وہ غلط ہے حدیث کا ایک جملہ سنیئے ایک منٹ میں سرکار کے پاس چند صحابہ آئے کہنے لگے مجھے اور آپ کو اس سے بڑی شرم کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ لگے یا رسول اللہ یہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم مومن کبھی کنجوس ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا کبھی حالات ایسے ہو جائے تو شاید وہ کنجوسی کر جائے لیکن نہیں کرنی چاہیے اس کو فرمایا یا رسول اللہ مومن کبھی درپوک ہو سکتا ہے فرما درنا نہیں چاہیے اس کو لیکن کبھی حالات ایسے ہو جائے تو پس و پیش ہوتا ہے فرمایا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرما میرا کلمہ پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا آج یہ اہد کرو سج بولیں گے انشاءاللہ اچھی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ نمازوں کا خیال کریں گے میرے بیٹے سکون گھٹکا کھانے سے نہیں آئے گا نشے سے نہیں آئے گا ایک دفعہ اسے تھوک تیرا سسٹم اور میرا سسٹم ایسا ہے کہ ہمارا سکون جس میں ہے وہ اس کو یاد کرنے میں ہے ایک دفعہ تو آ وضو کر کے سجدہ کر سو سال نشے میں وہ سکون نہیں ہے جو اس کو سجدہ کرنے میں ہے خبردار تمہارے پریشان دلوں کو اگر کوئی چیز تمانیت دے گی تو وہ اللہ کی یاد ہے اللہ ہم مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے میرے جانے کے بعد کوئے گا بڑی بڑی باتیں کی میں نے کہا ہاں بات بڑوں کی اللہ ہم تجھے بھی ایسا بنائے مجھے بھی ایسا بنائے اچھی بات کریں گے جب اچھائی پتا چلے گی تو اچھائی کے راستے پر چلیں گے نا ہم اچھے نہیں ہیں اچھا بننا چاہتے ہیں تو جب اچھا بننا چاہتے ہیں تو پھر اچھوں کی بات کریں گے آج کا سبق میں اور آپ نہیں بھولیں گے گھر میں جانے سونے سے پہلے ایک دفعہ دور آئیں گے کہ مسجد بھی غوث العظم تھی اور باتیں بھی غوث العظم کی تھی تو پتا چل جائے گا کہ آج تک ہم اندھیرے میں تھے روشنی تو اللہ کے ولیوں اور اللہ کے راستے پر تھی غربت مسئلہ نہیں ہے دیوانگی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ ہم نے خدا کا راستہ چھوڑا خدا کی طرف آئیں علماء کی طرف آئیں اولیاء کی طرف آئیں اصل سکون کا وہ مرکز ہے آگے کا سبق پھر آگے کا ہے اللہ ہم مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی عمل کی توفیق دے ہمارے بزرگ علماء قائدین جمعیت علماء پاکستان کہ ہمارے یہ بزرگ جو موجود ہیں ان کی یہ کوشش رہی کہ ہم دوست تقریب نہیں تھی ایک خاندان کی طرح ہم سارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ کلمہ ہمارا خاندان ہے ہم پنجابی بعد میں ہیں ہم سندھی بعد میں ہیں ہم مہاجر بعد میں ہیں ہم پشتون بعد میں ہیں ہم سریکی بعد میں ہیں مصطفی پہلے ہیں مصطفی والے پہلے ہیں لہٰذا ہم نے کوئی تقریب نہیں کی ہے دکیتی ہو گئی ہمارے گھر پر اور ہم بیٹھ کر اس کا ہن نکال رہے ہیں کہ اللہ کو کیسے تلاش کریں گے اور اپنا مال واپس کیسے لیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ